اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جوائنٹ اوپوزیشن نے نیشنل اسمبلی کے اندر آج ادم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو جمع کرا دیا ہے اور یہ پروسس جو ہے انڈر در کانسٹیوشن اس کو کیا گیا ہے اور ایپس پارٹی اور باقی جو جمعاتے تھی وہ ایک عرصے سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس حکومت کو آئین کے مطابق جو ہے آئینی طریقہ کار سے اور پارلمنٹری سسٹم کے تحت جو ہے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے آج یہ پروسس شروع ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سپیکر جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کو بلاتے ہیں اور دونوں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے اس وقت اگر نیشنل اسمبلی کو اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے پاس ون سیونٹی ایٹ کے قریب جو ہیں وہ اس وقت ممبرز ہیں حکومت کے پاس پی ٹی آئی اور ان کے جو اتحادی ہیں اور اپوزیشن کے پاس 163 ممبران جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں لیکن اپوزیشن یہ کلیب کرتی ہے کہ جانگیر ترین کا گروپ جو ہے باقی بھی ایک خاصی نمبر ہے پی ٹی آئی کا جو کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور وہ اس عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے کام دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور دوسرا محاصل جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس وقت بی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہیں اور بزدار حکومت جو ہے اس کو چیلنج ہے within the party آپ کو معلوم ہے کہ علیم خان جو ہے وہ بھی شکترین کے ساتھ جا کے مل چکے ہیں اور اب یہ اپوزیشن جو ہے ان کے لیے کام پنجاب کے اندر لگتا ہے ایسے ہے کہ زیادہ آسان ہو چکا ہے اب کیا بزدار کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آج ہم یہاں پہ ڈی چوک میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو مختلف علاقوں سے پاکستان کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس حکومت کو غیر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں اور یہ جو چار شیٹ ہے اپوزیشن کی وہ کیوں حکومت کے خلاف جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مردان سے آئے گی مردان سے وہ کلاب رہا دیئے کہ میں مندگی کر رہا ہوں جی تو آج کا یہ جو شو ہے یہ انشاءاللہ امران خان کی اس میں جو اس کی طرف اس میں آخری کچھ ثابت ہوگی مہنگائی سے لوگ تنگے اور اس ملک کا جو حچر بنائے ہوئے جو تماشا پیچھے تین چار سر سے انہوں نے بنائے ہوئے چور چور سب سے بڑے چور تو یہی نکلے اور آج ان کا جو ڈراما ہے انشاءاللہ یہ فلاب ہو جائے گا پاکستان پیس پاٹی ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ اس ملک میں ابر رہی ہے اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے یہ فرمایا یہ جو دائر ہوئی ہے گومی سنگل میں تو انشاءاللہ یہ حقامیں بھی سمکنہ ہو جائے گی اور ہمیں ہمیں دے کہ آج جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں غریب کو انہوں نے غریب کو برباد کیا انہوں نے یہ وعدہ کیا میں غربت کو انہیں غریب کو بلکہ زلیل اور اسوار کیا اچھا آپ کا علاہ جو نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ کون سے ہے وہاں کا وہاں پر جہاں ہمارے مردان کے مجاہد خانہ علی محمد خان ہے مردان کے دو ہے جی اور ایک ہے حیدر خان یہ بتائیں کہ علی محمد خان اپنے علاقے میں جاتے ہیں نہیں وہ کبھی آیا نہیں جی یہ تو اگر آپ وہاں میں موگہ دینے آئیں تو آپ لوگوں سے پوچھیں وہ چھپتا کرتا ہے وہ نہیں آسکتا ہے جی مجاہد خان انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو سیلکٹ لوگ ہیں جنہوں نے سیلکٹ کیا ہے ان کو یہ پتہ ہے ان کے ان کے نام لینے والے کنی ہیں اپنے اپنے گوہ میں یہ جو فاتحہ خانی میں تھے ہیں تو لوگ ان کو ظلیل کر رہے ہیں ان کو رسوا کریں پچھلے دن علی محمد خان کی اپنے حجرے میں وہاں پر یہ فاتحہ خانی میں لوگوں نے ظلیل کیا اور ان کو یہ بتائے کہ پھر آپ نے کبھی نہیں آیا آپ کے پاس یہ ثبوت لیسنس نہیں ہے کہ آپ ہمارے مردوں کے پیجے تو فاتحہ خانی میں آتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ ان کو بخشیں آپ ہمارے کام نہیں کرتے ہیں بنگائی ختم کرو بیروزگاری ختم کرو گیس کیلوٹ شیڈنگ ہیں بیلی کیلوٹ شیڈنگ ہیں کچھ بھی نہیں کرتے آپ کہاں سے آئے ہیں صلح رہیمی آرخا سے آئے ہوں آمد محمود کی قیادت میں یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے یہاں نہ کسی کو روٹی ملتی ہے نہ مکان ہے لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں لوگوں کی بچیاں بیٹھئے ہیں نوجوان کے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں یہ تو پاکستان کو صرف ایک ہی بچا سکتا ہے وہ پیس پالتی ہے وہ بلاول بھٹو ہے کسی کے باپ نے کسی کے نشادہ دی اب نورلی کو دیکھ لیں اور جماعتوں کو طریقہ انصاف کو دے دیکھ لیں پیس پالتی جو ہے اس کی گڑی خدا باشک امام کے لئے بھری ہوئی ہے ہر بات میں کہتی تھی غریب کیا چاہتا ہے کپڑا اور مکان وہ محبوب لیڈر تھی یہ جو ہے بلاول بھٹو اس کے لئے ہم رہیمی آرخا سے سفر کی یہ ہمیں چھے رہتی سوئے نہیں ہے پانچ رہتی یہ بتائیں کہ عمران خان کو کیوں نکالنا چاہتا ہے عمران خان جو ہے خہد خہد چور ہے آتا چور ہے چیڈی چور ہے ہماری بچیاں جنوبی پنجاب میں ایم اے پر کے بہتھی ہیں یقین کرو جب ان کی حالہ دیکھتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے چھے کروڑ یا سات کروڑ ہم سرے کی لوگ ہیں ہمارا وجود بھی نہیں ہے ہمیں نے تسلیم تخت لہور کے اندر تسلیم نہیں کیا جاتا یہ بوزدار کو ہمارا سی ایم بنا دیا ہے یہ کیسا سی ایم ہے آپ کے علاقے کا میرے علاقے کا سی ایم نہیں ہے اس کو بکریہ پہ لگائے بکریہ چرائیے میں کے بھی کیسے آئے پرویس خٹک کے ہلکے کہا ہوں لیکن شباب کی سربراہی میں آئے ہوں میں دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اسی کو اوٹ دیا تھا لیکن کیوں اس نے کہا چھینی پینتیس میں ہونا چاہیے یہ پچپن میں بیج رہے ایسا یعنی غریب کو غربت کو میں ختم کروں گا یہ کہہ رہا تھا اب آج چھینی سو کراس کر گئے اور یہ جو ابھی نیا ٹیکس یہ بول رہے تھے کہ زرداری چورے نواز چریپ چورے ان سے میں پیسہ لوں گا تو لے لونا وہاں پہ کیوں ٹیکس لگا رہے پیٹرول اس نے پرسو تقریر کی کہ دس روپے سستہ کیا یہ نہیں بتایا کہ نبی روپے میں نہ کر دیا پہلے ڈالر آسی پہ تھا آج ایک سوٹا ساٹھ پہ ہے تو پاکستان کتنا مکروز ہو گیا باہر ملکہ یہ کس نے کیا یہ عمران خان نے کیا آپ لوگ کیوں عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کو پانچ سال کا منڈیٹ ملے ہم ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے وہ خود اپنے ہاں پر پیروز ورسوں نے کلاری ماری ہے جو گورہ عوام سے اس نے ویڈا کیا تھا میں مہنگائی ختم کروں گا میں گریب کو ریلیٹ دوں گا اور گریب اسو کا دیوان وہ یہاں پہ پچھا ہوا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے اٹے گا ہے کہ جوہنا کلو بھی نہیں میرا اگر کلو میرا ہے تو وہ اسیر پہ کھا ہے وہ جبکہ مزدور کی جیاری ٹوٹل پانچ سور پہ وہ بچوں کا پیٹ کھاں سے چلائے اور وہ اس کے جو جو ویڈے تھے پچہ سار میں گھر دوں گا ایک کروڑ نو کری دوں گا ایک کروڑ اسو نے اس نے بیرودکار کر دیے اور ایک کروڑ اسو نے بے گھر کر دیے یہ یہ مسئلہ ہے اور باقی نائے درخواد ہے ملک مرتی ہے اگر ملتی بھی ہے تو بلک پہ مر رہے ہیں آپ آئے کان سے میں ایسر خیر پر سے آئے ہوں تینیے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ناجازی کرے یہ اس نے عوام کے ساتھ ناجازی کی ہماری پیپلز پارٹی تب ہی اروڈو پہ آئی ہے کہ قریب کو ہم نے بچانا ہے ملک کو ہم نے بچانا ہے ہم نے ایسے ڈجیٹر کے ملک حوالے کیا تو ہمارا ملک کو سالمیت کو ہمیں خطرہ پڑ گیا ہے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے عمران خان نے جب اقتدار سمالا تب سے یوٹرن میں نے شروع ہوا ہے دراصل عمران خان نے جو باتیں کی تھی اس باتوں میں پورا نہیں اترا اس نے کہا تھا ایک کروڑ نوکریاں دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا قریبوں کو ایک کروڑ نوکریاں کے درگے پچاس لاکھ گھر کے درگے ہم کسے لاکھے سے آئے ہیں ہم کراچی ویسٹ سے آئے پی ایس ون ون ٹو سے آج ہم چیئرمن بلاول بھٹو کے ساتھ اس دوکھے کی دیوار کو گرانے چاہے یہ تو کہتے ہیں کہ پیپرس پارٹی چودہ سال سے سن میں حکومت میں ہے لیکن کراچی ان سے سمالا نہیں جاتا کراچی کا وہ کراچی تھا جو ہفتے ہفتے بند ہوتے تھے آج کراچی روشنیوں کا شہر ہے دن رات وہاں پر روشنی آئے اور لوگ چل رہے ہیں اور پرامن کراچی ہے یہ سازشیہ ناصر آج پھر جو ہے تو سندھ حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ہم نے اندرونی پنجاب کے بھی دورے کیے ہیں جہاں پر ہم دوستوں کے پاس گئے ہیں جو پنجاب کا حالت ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پورے سندھ کا آپ وزٹ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کراچی میں کتنے کام ہوئے ہیں سندھ میں کتنے کام ہوئے ہیں میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ لیڈر لیڈر اور کرکٹر میں پھرک ہے کیونکہ کہ لیڈر اصلی ہے بلاول ہے اگر یہ سندھ میں ان کو کام نظر نہیں آتا ہے کیونکہ مغالب کے لیے آپ اس کو حج پہ بھی لے جاؤ حج سے یہاں لے جاؤ یہ بولیں گے سیون واروں مزوکون ہے ان کو کبھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ ہمارے علاقے دیکھو بہت اچھے پیپس پارٹی چودہ ہے تیرہ سال سے اگر سندھ میں ہے اس سے پہلے کون تھے پیپس پارٹی میں پیپس پارٹی سے پہلے کون تھے مشرب کے گود میں کون بیٹھے ہوئے تھے پھر عوام نے ان کو مصرد کیوں کیا عوام نے مصرد کیا پیپس پارٹی کوئی پیراشوٹ میں تو نہیں آیا اوٹو سے آیا اور اس بار لیکن کراچی کا منڈیٹ تو پی ٹی آئی کو ملا تھا پاکستان کو پتہ ہے کیونکہ اب اس قرائے دار سے مالک مکان بھی بیزار ہو گئے آج قوم نکلے اگر یہ قوم نہیں نکلے خدا کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں عمران گان اس ملک کو ایسے گیرے کوئے میں پھیکے گا بعد میں نہیں نکلے گا پیپس پارٹی حوامی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے آج حوام کے کو نکل کے آیا اس کے ساتھ پورا کنکت ہے رہیت ہے قوم ہے انشاءاللہ تعالی اس کو چھٹی دے کے جائیں گے ہم لوگ یہاں سے عمران خان ایک سو چھبیس دن یہاں بیٹھا تھا ابھی سوال پوچھا ہے بہترین میرا بھائی ٹھیک ہے لیکن حکومت ختم نہیں کر سکا وہ آپ لوگ چوبیس گھنٹے میں ختم کریں گے اس حکومت کو یہاں بیٹھ کے اٹھالیس گھنٹے میں آٹھ دنوں میں ایک مہینے کتنا وہ تو چار مہینے سے زیادہ بیٹھا تھا خود شمہوری لوگ تھے جو اس کو تین مہینہ ادھر اجازت دیا تھا صحیحے اب یہ ڈر رہے ایک دن سے ڈر رہے وہ قاوت آپ نے سنے ہوگا سو دک لوار سو دک سونار کا ایک دک لوار کا بتائیے کہاں سے آئیے آپ میں کراچی سے ہوں ڈسٹرک ایماری سے بینا تعلق ہے سہریش خان پی ایس ون ون سکس اس نالائق اور سنیکٹیڈ حکومت کو ہم سب اتنا کہیں گے بند الفاظوں میں اب بس ہو گیا اور نہیں اور نہیں اب بلکل بھی اور نہیں بہت ظلم کر لیا بہت نائنصافی کراچی میں کس حلقے سے آپ نیشنل اسمبلی کے ایرے ٹو فورٹی نائن سے نام لوگ وہاں سے کون ہے میں نے قادر خان مندوخیل صاحب ہے مندوخیل صاحب ہے پیپس پارٹی کی ہیں وہ تو لیکن زیادہ کراچی والوں نے اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں وہ تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ دیا تھا وہ ان لوگوں کی نالائی کی تھی تب ہی ان لوگوں نے دیا تھا نہ انہیں کیا پتا پاکستان میں یہ تبدیل ہی آئے گی یہ نیا پاکستان ہے اسے اگر نیا پاکستان کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاکستان بہت بیس تھا بہت بیس تھا کوئی بھی بیٹھا ہوا تھا سیڑ پہ ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے لیکن عوام کے لیے بلکل جو سکون کا ریلیف تھا تو ہم تو بس اتنا کہیں گے کہ امران خان اب بس ہو گیا اسطیفہ دو اور اپنے گھر جاؤ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آکر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام ڈیگ چوک سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بات کریں گے مزید جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں ٹرین کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں ہماری چیئرمن کے ساتھ ہماری محبت ہے ہمارا پیار ہے وہ ہمارا لیڈر ہے اس کے لیے یہ تو کراچی ہے ہم کہیں سے بھی آ سکتے ہیں یہ ہماری محبت ہے وہ ہمارا قائد ہے پاکستان پیپس پالٹی نوٹ جوان یہ بتائیں خالہ کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے کیوں آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے یہ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا عمام سے تو یہ پچاس گھر ہزار میں گھر دوں گا اور یہ ایک کروڑ نوکریاں دوں گا وہ تو دور کی بات ہے لیکن لوگوں سے روزکار بھی شین لیا ہے آٹا چور ہے یہ جینی چور ہے یہ آٹا کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گھر کی عورتیں جو ہے نا اتنی پریشان ہیں نو جوان لڑکے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں اور اتنا لوگ پریشان ہیں ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی وہ پریشان ہوتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ہم اتنا دور کا سفر کر کے آئے ہیں ہم اپنے قائد کے ساتھ ہیں پاکستان پیپس پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے گریبوں کی پارٹی ہے اور پیپس پارٹی جو بھی جو ہے نواب شریف تھا اتنی مہنکائی نہیں تھی جتنی اس نے مہنکائی کیوئے گریب کی تمڑ کمر توڑ دیئے اس نے ہم اس کو گھر بھیج کے ہی جائیں گے ہم روٹوں پہ بیٹھیں گے بکھے پیاسے بیٹھیں گے پھر ہم جانا سب کراچی کو واپس جائیں گے نہیں تو نائیں جائیں گے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کوئی جو وعدہ آپ نے وہ پورے نہیں کیا تھا آتا بھی چوری آتا چینی چوری آتا چوری پٹول چوری سارے چوری گریبوں کے لیے کیا اس نے کیا تھا ہم لوگ آیا تھا اس کے لیے ابھی تو اس نے وعدہ کیا تھا وہ کچھ نہیں کیا ابھی ہم جو آیا ادھر سے انشاءاللہ تو ایسے نہیں جائے گی ہم ملتان سے آئے ہیں سید یوسر رضا گلانی صاحب کے کانسٹیٹیونسی سے اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ادھار جیتی کے لیے آئے ہیں یہاں ملتان سے آئے ہیں خاد وغیرہ کا کیا وہاں پہ اس سیزن کے اندر مسئلہ تھا بالکل میرا زیبی اپنا زیمدارہ سے تعلق ہے اور میں زیمدارہ کرتا ہوں الحمدللہ خاد جو ہے وہ پورے چھے مہینے جو ابھی گندم کی بھی جائی ہوئی نومبر میں تقریبا اور نومبر سے لے کے اب یہ مارچ ہے تل مارچ تک خاد کا عباران ہے یوریا بلکل نہیں مل رہا ستارہ ساؤ اور ساٹھ روپے یوریا کا جو ہے نا گورنمنٹ ریٹ تھا اور اس گورنمنٹ ریٹ پہ ایک دن بھی خاد نہیں ملی میں پورا ملتان گواہ پورا خانے وال گواہ جا کے پوچھیں انہیں کسانوں سے بلکل خاد جو ہے نا پچیس سو روپے چوبیس سو روپے میں بلیک ملتی رہی ہے انہوں نے کسانوں کو بلیک مل کیا اس حکومت نے یہ جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج جو عوامی سمندر ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو خالی پیلی محبت ہے یہ وہ محبت ہے کہ اپنے قائد سے محبت ہے یہ محبت میں آئیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ناکام جو سیلیکٹڈ ہے نہ اس کا کوئی لبو لہجہ کوئی سیاسی ہے نہ تو کوئی یہ سیاسی بات کرتا ہے نہ تو یہ عوامی بات کرتا ہے انہوں نے کہاں سے کہاں تک جو ہے عوام کو لے کر گیا اس معاشی حب کو جو بنانے کے لیے چاہتا ہے مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والے آج ایک دیکھ لیں کہ غریب آدمی وہ جینے کے لیے بچارہ پریشان ہے وہ ایک وقت ہی روٹی نہیں کھا سکتا اور ان کے جو سیلیکٹڈ کے جتنے بھی عالاکار ہیں کیونکہ یہ خود چناؤ کر کے تو نہیں آیا سیلیکٹڈ ہو کے آیا اس کے لبول ہے جو سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوامی ہے نہیں لوگ مر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں ہے افسوس کی بات ہے اور اس کے علاوہ میڈیا جو ہے فلک کوریج نہیں کر رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی ہمیں وہ میڈیا کوریج نہیں دے رہا ہے جتنا عوام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی تک میڈیا بھی دبا ہوا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ پیکا پیکا کا جو انہوں نے ڈراما رچایا ہے یہ بھی پھر میڈیا کو دبانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور میڈیا کھل کے ان کے سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ اب وقت دور نہیں ہے اس کو گھر جانا پڑے گا ہر حال میں جانا پڑے گا یہ ناکام ہوگا اور عوامی حکومت قائم ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان خوشحالی کرے گا اور خوشحالی کی طرف جائے گا جیے بٹو جیے عوام ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رکنہ کومی اسیمبلی پاکستان پیپس پارٹی مینن بٹو صاحبہ ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا کہ دیو تنگ کہ آج جساں سے بلاول صاحب کراچی سے یہاں پہنچے ہیں اس کی وجہ سے امران خان صاحب جو ہیں وہ پریشرائز ہو کے ایک تو آپ لوگوں نے جوائنٹ اپوزیشن نے قدم اعتماد کا وہ جو ہے پیش کر دی ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر وہ پروسسر بھی ہوگا یقینا چیئے من بلاول بٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی سے لے کے رات رواد تک اور آج پھر رواد سے اسلام آباد کے ڈی چوک تک جو لاکھوں کی تعداد میں مجمع بلاول بٹو زرداری کے ساتھ ہے اس نے اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ امران خان جو کہتے تھے کہ پچاس لوگ اگر کہیں گے کہ امران ہمارا تم پہ اب اعتبار نہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا آج کراچی سے لے کے بلاول بٹو زرداری صاحب رات رواد تک جن جن چہروں سے جن جن سوبوں سے گزنے ہیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں عوام نے یہ بات کہہ دیا کہ امران خان ہمیں تمہاری ضرورت نہیں تم نہ لائک ہو نہ اہل ہو سیلیکٹڈ ہو تم میں قابلیت نہیں کہ تم عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہو عوام کو مہنگائی کے دلدل میں تم نے ڈبو دیا عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے تم مافیا کا حصہ بن گئے چاہے وہ شگر مافیا ہو گندم مافیا ہو لینڈ مافیا ہو آٹا مافیا ہو پیٹرول مافیا ہو تمام مافیات کے ساتھ مل گئے ملک کے اوپر کرزوں کے اوپر کرزیں چڑھاتے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو ابھی اور کرزہ ہے کیونکہ نواز شریف کا دور کا تھا کیونکہ پیپس پارٹی کا دور کا تھا آپ کا اپنا ریوینیو کی در ہے یہاں پہ بیٹھی بھی ہزاروں خواتین آپ نے دیکھا ہے جو کہ چاروں صوبوں سے آئی ہیں گلگل بلتستان کشمیر سے آئی ہیں سب خواتین کہتی ہیں کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے مو سے آٹے کا نوالا چھین لیا ہے روٹی کا نوالا چھین لیا ہے ہمارے بچے دودھ کے لیے ترستے ہیں ہم اپنے بچوں کو انڈا تک نہیں کھلا سکتے ہم اپنے بچوں کے سکول کی فیس ہی دے سکتے جس طرح سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے جس طرح سے پیٹرول کی پرائیسز مہنگی ہو گئی ہیں جس طرح سے فوریڈ آئیٹمز مہنگی ہو گئی ہیں ہم نہیں خرید سکتے ہیں انہوں نے آج یہ بات علین اعلان کیا ہے کہ ہم سے بلاول بکٹو زرداری صاحب کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی تاریخ ہے کہ ان کے لیڈوں نے قربانیاں دی ہیں اب بلاول بکٹو زرداری صاحب کی کمیٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ عوامی راج وہی ہے جو عوام کے مسئلے حل کرتے ہیں میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا نمبر پورا ہے بکوز ابھی تک جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں گھبرات کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ کس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں عمران خان اور اس کے ٹولے کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں گھبرائے ہوئے وہ ہیں اور یہ دو الگ ایشیوز ہیں ایک تو وارفٹ آف لو کانفیڈنس پارلیمان کی طرف سے تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور ایک مارچ یہ مارچ جو ہے یہ جو کراچے سے شروع ہوا ہے یہ عدم اعتماد کا مارچ ہے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں نے عمران خان کی اوپر عدم اعتماد کیا ہے جو اس ہم دکھانا چاہ رہے ہیں باقی جو اپوزیشن کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ اپنے نمبر کے ساتھ یہ بات پارلیمان میں لے کر آئیں کہ ہم عدم اعتماد موف کرتے ہیں تو وہ نمبر ہیں اور یقیناً نہ کہ صرف اپوزیشن کے برکے گورنن کے ایمین ایز ان سے نالا ہیں وہ اجام یہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ کروڑوں روپے آفر کر رہے ہیں ایمین ایز کو دیکھیں زرداری صاحب is in action you know this is what the government is saying اگر ہم کروڑوں روپے آفر کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے چودیر شجاعت کو وزٹ کیوں کیا عمران خان چودیر شجاعت کے گھر کیوں گئے عمران خان کو اپنے ابھی الائز کیوں یاد آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی چودیر شجاعت علیم تھے لیکن کبھی پوچھنے نہیں گئے جب پریشر آیا ہے تو ان کو پوچھنے بھی چلے گئے اور ڈیفرنٹ قسم کی آفرز بھی کر رہے ہیں آج جہانگی ترین کو وہ کیوں کہہ رہے کہ میرا اعتماد کا ساتھی ہے میرے خلاف نہیں جائے گا لیکن جو جہانگی ترین کے ساتھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا جو علیم خان کی ساتھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا تو عمران خان بوکھلائٹ کا شکار ہو چکا ہے یقیناً اس میں جو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس ساری یہ جو گورنمنٹ کے خلاف کے امپین چل رہی ہے اس کے پیچھے مغرب ہے مغربی طاقتیں ہیں آج بھی یہ بات انہوں نے کہیے دیکھیں عمران خان نے اپنے ملک کو بڑے ایک رسک میں ڈال دیا ہے اس کے پاس اہلیت نہیں ہے نہ فورن پولیسی چلانے کی نہ ملک کے باہر کن ملکوں سے کسہ سے باق کرنی ہے اسے نہیں پتا جرمنی جاپان کو اتے بڑے فورم پر ملا دیتے ہیں تو آپ ان کی قابلیت دیکھ لیں دیکھیں یہ قسم اس قسم کی بات بولا کہ کس کون کس کو فنڈنگ کر رہا ہے یہ سب نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں کسہ سے عمران خان کی کیمپین پر کوئی اٹیک نہیں ہوا اور اپوزیشن کی جو جماعتیں تھی ان کو الیکشن کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ کن سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا ہماری سپورٹ صرف ایک ہے وہ عوام ہے وہ عوام آپ کو آج ڈی چوک پر بھی نظر آئی ہے اور گراچی سے لے کے یہاں تک جو لوگ آئی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد عمران خان سے اٹھ گیا ہے اور اسے ملک کو تباہی کے دخانے پر پنچھا تو ڈیو وانٹ کے دیئے اسیملیہ ختم ہو جائے نئے الیکشن ہو یا یہ جو اسیملیہ ہے یہ ٹائم کیونکہ پیپس پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے دیکھیں جن مشرف کی پارلیمنٹ نے ٹائم پورا کیا پیپس پارٹی نے کیا نون لیک نے کیا اب پی ٹی آئی جو ہے نیچرلی دیئر ان دی پاور بٹ یو پار آف تا پارلیمنٹ تو پیپس پارٹی کیا چاہتی ہے کہ امیجیٹلی الیکشن ہو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمنٹ نے کہا کہ ہم ایک غیر جمہوری شخص پر جمہوری حملہ کرنے جا رہے ہیں پیپس پارٹی نے یا پیڈی ایم نے غیر جمہوری کوئی بات نہیں کی ہم نے پارلیمان کیا اندر ریکوزیشن یا عدم اعتماد پارلیمان میں پارلیمنٹ کا یا آئین کا ایک حصہ ہے کہ ہم وہ موف کر سکتے ہیں جو ہم نے موف کیا ہے یہ ہمارا آئینی ہے اور قانونی حق ہے غیر جمہوری کوئی اس میں اقدام نہیں ہے لیکن آج جو ہم یہاں عوام کا سمندر لے کر آئے ہیں آپ نے کہیں سنا کہ کراچی سلے کے آج تک ایک گملہ کہیں گرا ہو کہیں کسی نے کوئی قانون کو توڑا ہو آج ہم ڈی چوک پہ بیٹھے ہیں تو مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب امران خان یہاں ڈی چوک پہ بیٹھے تھے اور پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب امران خان ڈی چوک پہ بیٹھے تھے اور پارلیمان کی دیواریں انہیں توڑی تھی وزیراعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس پہ ٹیک کیا تھا لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم پور امن ہو کے یہاں بیٹھے ہیں ہم پور امن ہو کے اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ہم نے کوئی غیر جمہوری بات نہیں کیا بہش ہو گئی آپ کا یہ پرگرام ڈی چوک سے آپ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک اور شاٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آگے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین یہ پرگرام آپ کے لئے ڈی چوک سے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ پیپس پارٹی کا جو مارچ تھا کراچی سے اسلامباد پہنچا ہے اور یہاں پہ جو پارٹسپینٹس ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا ایک پلیٹیکل کیمپین جو اپوزیشن نے شروع کی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر بھی اور نیچرلی ان دی پارلیمنٹ ایس ویل جو کہ آج انہوں نے ادم اعتماد کی ایک تحریک جو ہے وہ پیش کی ہے وہاں پہ جمع کرائی ہے اور جس کا آگے پروسس جو ہے بھی ہونا ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پہ سب اکٹھے ہیں پیپس پارٹی باقی اوپوزیشن کے لوگ بھی کیوں اس گورنمنٹ کو پانچ سال سے قبل گھر بیجنے کی بات کی جارہی ہے میرے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے جس ٹو ووچ دا پیس فول ڈیمنسٹریشن آف پیپلس پارٹی کہ جس طریقے سے وہ نہ صرف اپنا رائٹ ٹو اسمبلی اس کو ایکسرسائز کر رہی ہے اور اینڈ سپیشلی آن دا وومنس ڈی ایٹ مارچ کے اوپر یہ جو کر رہی ہے تو ہم یہاں پہ جو پولیٹیکل مومنٹ ہے we are here to support and to observe کہ ان فیوچر جو ہے اگر مستقبل اس طرح کی پروگرسیب پارٹی اس کے ہار میں پاکستان کا ہوگا تو تو we are hoping for ایک not only نیا پاکستان بٹ اچھا پاکستان تو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر کیا آپ بات کریں گی آہ 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 جو پرفارمنس کے اوپر ہے میں سپیشلیز کو رائٹ پرسپیکٹیف کے اندر بات کروں گی کہ دکھونریبل کمیونٹیز آر آل اپریسٹ وہ مزید اپریسٹ ہو گئی ہیں ہیومن ڈیویلپمنٹ جس کے اوپر آہ آہ کرنٹ گورنمنٹ آہ 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 انسان جو ہیں وہ بھوک پیاس آفلاس اور ان کو کسی بھی جو فنڈیمنٹل ریٹس جو کہ آئینے پاکستان دیتا ہے اس کی ازادی نہیں ہے تو آہی دنگ کہ ہر گورنمنٹ کے اندر یہ ویکنس رہی ہے تو we are hoping for more options اگر زیادہ options ہوئیں گے زیادہ آہ clear vision and manifesto کے ساتھ لوگ آئیں گے تو definitely پاکستان can progress ناظرین ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے بتائیں گے جی کہاں سے تشریف لائیں ہیں نواب شاہ سے آئے ہیں منظور احمد گجر فرام نواب شاہ تو کیا مقصد ہے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ نیازی کو گھر بیجنا ہے اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ روٹی آٹا کیا ریٹ ہے پہلے کیا ریٹ تھی ایک سال دو سال کے اندر اندر ڈبل سے ٹپل ہو گئی ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو گھر بیجنا ہم انشاءاللہ بلاول صاحب کے ساتھ ستائیس اپریل سے نکلے ہوئے ہیں آج دسمہ دن ہیں ہمارے کو یہاں پر ڈی چوک پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو گھر بیج کے دم لیں گے وہاں پہ شاہ صاحب بھی گھومتے رہے ہیں شاہ محمود قریشی شاہ صاحب کا آپ دیکھ لیں حالت کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بندہ نہیں ہے کوئی ریلی نہیں ہے ان کی جتنے بھی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کا سمندر ہے یہاں پر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اور کوئی نہیں ہے یہ اپنی خوشی ہے ان کی باکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ خوشی ہے ان کی بلاول صاحب کے ساتھ ہے ہم انشاءاللہ یہ بتائیے کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں جی آپ میرا نام حمایت اللہ مایار ہے میرا تعلق عوامل شپارٹی سے اور میں میر مردان ہوں اور جتنے بھی آپ عوامل شپارٹی کے شروع ٹروپیوں میں ملہوز لوگ دیکھتے ہیں تو یہ عوامل شپارٹی کے ہیں اور مردان سے تعلق رکھتے ہیں خیبر پخترخواہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم خیبر پخترخواہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ مردان سے تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کافی کامیابی حاصل کی تھی تیرہ میں بھی ہم نے دیکھا وہاں سے حلی محمد خان جیتا تھا پھر اٹھارہ میں جیتا تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ دوبارہ سے اے این پی کی طرف آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو سیلیکٹڈ تھے الیکٹڈ نہیں تھے وہ الیکشن بھی دو آدھا اٹھارہ میں بھی ہم نے الیکشن ہی جیتا تھا لیکن انہوں نے جو رگنگ کی الیکشن میں جو انجنیرڈ الیکشن ہوئے تو اسی لئے ان کو جتوایا گیا ان کو سیلیک کیا گیا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے آپ مردان میں آئے اور کس سے بھی پوچھے اور جتنے بھی آپ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں سروے کر لیتے ہیں تو اس میں عوام سے پارٹی نمبر ون ہوتی ہے لیکن جب ریزلٹ آتا ہے خصوصاً دو آدھار تیرہ کا دو آدھار اٹھارہ کا تو اس میں یہ ہوتا ہے دو آدھار تیرہ میں تو آپ کو پتہ ہے کیا یہ فارمولا آپ لوگوں کے اوپر بھی اپلائے ہوا ہے اس دفعہ جو آپ کہہ رہے ہیں اٹھارہ میں اپلائے ہوا تھا اس وقت وہ کامیاب ہوئے اور اس دفعہ آپ کو کر دیا گیا اس دفعہ پی ٹی آئی کے سر سے وہ ہاتھ اٹھ گئے تھے تو اس لئے صحیح نتیجہ آیا ہے ورنہ اگر وہ ہوتا تو پھر بھی اسی طرح نتیجہ جاتا تو ہم تو ملک میں چاہتے ہیں کہ شفاہ پہ الیکشن ہو صاحب پہ الیکشن ہو آئین و قانون کے مطابق ہو الیکشن کمیشن ازاد ہو اور عوام کو موقع ملے کہ عوام اپنی رائے ازادان طریقے سے استعمال کریں کے پی گورنمنٹ جو ہے ظاہرہ دوسری دفعہ لوگوں نے ان کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو خیر سیلیکٹر تھے لیکن خیبر پختونخواہ کی عوام جو ہے اگر ہم اسٹوریکلی دیکھیں تو دیکھیں ایم ایم اے کو بھی انہوں نے ٹائم دیا آپ لوگوں کو پیپس پارٹی کو بھی دیا پھر یہ دو دفعہ یہ دوسری دفعہ ان کی پی ٹی آئی والوں کی حکومت ہے تو یہ ان کی کارکردگی کیسی ہے اب خیبر پختونخواہ کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ایک تو آپ دیکھ لے کہ خیبر پختونخواہ کے جتنے بھی حقوق تھے جو کہ اٹاروی ترمیم کے ذریعہ ہم نے صبحی خود مختاریہ سے لگی تھی اور ہمارے صبح کو ہمارے بجلی کا خالص منافع ملتا تھا ہمیں رائیلٹی ملتی تھے تیل کی اور گیس کی ابھی رائیلٹی بھی نہیں ملتی ہے گیس اور تیل کی اور اب تقریباً ساڑھے چھ سو ارب روپے ہمارے بقایا ہے مرکس کو لیکن صبحی حکومت اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے حقوق کے لئے کوئی تحریک چلا ہے ابھی تک اٹاروی ترمیم بھی اسی طریقے سے انپلیمنٹ نہیں ہوا ہے جس طریقے سے اونا چاہیے تھا تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں اوامنیشپ پاٹی نے بہت بڑے منصوبے شلوع کیا تھے اس میں تقریباً حلڈر سے کے اوپر یونیورسٹیاں اس طرح کالجز اس طرح روڈ سیکٹر میں واٹر سپلائی میں ایرگیشن میں زراعت میں سوشل سیکٹر میں بڑا اچھے چھے منصوبے شروع کیا تھے لیکن آپ جائیں وہاں پہ تو آٹھ سال پہلے جو منصوبے جس طرح اوامنیشپ پاٹی نے چھوڑے اسی طرح اب بھی ہو پڑے ہیں تو کوئی بھی ترکی انہوں نے نہیں دیئے انہوں نے صبح کو مالی طور پر کمزور کیا ہے اب ہمارا صبح اوامنیشپ پاٹی کے دور میں کرزدار نہیں تھا ہماری صبح پر ابھی بہت بڑا کرز چڑھا ہے ان کی حکومت میں اور بیروزگاری بھی ہے وہاں پہ آپ کو پتے ہیں ہماری صبح میں دشتگردی تھی اور اب بھی دشتگردی جا رہی ہے ابھی جو پیشور میں دماغ کا ہوا ہے اور ہم نے بار بار ان کو کہا ہے کہ دشتگرد کہیں پہتے ہی چلے گئے ہیں انہوں نے کوئی ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کیا ہے لیکن پھر دوبارے دشتگرد نکلیں گے اور وہ نکل آیا اب کوئی انتظام نہیں کر سکتے کیونکہ وفاقی حکومت نے اکام کیا اور نصبائی حکومتوں نے اکام کیا کہ دشتگردی کے خاتمے کے لئے اکام کرنا چاہیے تھا تو بڑے مسئلے ہیں اب کو اوامنیشپ پاٹی کو جو حکومت ملی تھی اس وقت ملکان ڈویجن کے ساتھ زل ہے ساتھوں زل دشتگردوں کو قبضے میں تھے اس طرح جنوبی اجلاع میں دشتگرد تھے سنٹرل ڈسٹک میں بھی دشتگردوں کے پاکٹس تھے تو اوامنیشپ پاٹی نے اس دشتگردی میں حکومت کی تیرہ سو کے قریب ام نے لیڈرز کی ورکرز کی جانے دی اور وہاں سے دشتگردی کا امارے کڑھ سے خاتمہ گیا دشتگردوں کو وہاں پہ شکست ہوئی اور اس طرح آپ کو پتہ پھر قبائل علاقہ میں جو مراکس تھے تو اسی سے کاروائی ہے اچھا اچھا میرے سب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے کووڈ کی وجہ سی تھی اور اب یہ جو جنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے یوکرائن روس کی تو پاکستان کے اوپر بھی اسی کی اثرات ہیں اور آج عوام جو ہے اگر ان کے اوپر بوجھ ہے تو وہ پیپرس پارٹی اور نون لیک نے ڈاکہ مارا تھا اور خزانے کو لوٹ کے یہ پیسہ باہر لے گئے ایک اور دوسرا آج انہوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بیانیہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ ساری جتنی مومنٹ چل رہی ہے اس وقت تا پوزیشن کی اس کے پیچھے مغرب ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میرے جیسا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو کیا کہیں گے آپ کو پتے اس کا اپنا سٹائل لے کے ایک مغرب والا عید لگتا ہے یا یہ دوسرے لیڈر لگتا ہے یہ تو خور مغرب کا بیداوار ہے وہاں سے آیا ہے ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ خود مغرب سے ہے کوئی بھی اس طرح اور نہیں ہے کہ وہ مغرب سے ہم یہاں کے انڈیجنس فورسز ہے اور یہاں پہ ہم نکلے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی نفاظ کے لئے یہاں پہ عوام کی اکمرانی کے لئے سیویلین رول کے لئے نکلے ہیں ہم قانون آئین کی اکمرانی کے لئے نکلے ہیں اور جب تک اس ملک میں عوام کی اکمرانی نہ ہو آئین قانون کی اکمرانی نہ ہو اس ملک کے علاٹ ٹک نہیں ہو سکتی ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہاں پہ قانون اور آرین کی اور آرام کی اکمرانی ہو بلکل صحیح ہے اب مہنگائی پہ کیا کہیں گے مہنگائی آپ دیکھ لیں آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بلکل دنیا میں ہے مہنگائی لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو مزدور ہے اس کی روزانہ کی جو دیاری ہے وہ ہمارے ایک مہینے کی مزدور کی بھی نہیں ہے وہاں پہ دس سے لے کر بی ازار روپے تک مزدور کما لیتا ہے یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں اور یہاں پہ مزدور کی میرے خیال میں اٹھ ازار سے لے کر کوئی بیس آر تک مزدور کی عجرت نہیں بنتی ہے مہینے کی وہ بھی ریگولر کام ملے گا تو یہاں پہ اگر وہاں سے کمپریزن کرتے ہیں بہت بورا کرتے ہیں ہم نواب شاہ سے آئیں آسف زلداری کے قرب سے آئیں انشاءاللہ ہم دس دن پیدل بھی چل سکتے ہیں اور ہم بلاوت کھالی ہوں کم کریں یہ کام کھالی ہے سب چیز مہنگی ہو گئی ہے سرم مہنگا ہو گیا سہج مہنگا ہو گیا سرکی مہنگی ہو گئی ہم کو ہمارے کو تک کرتے ہیں ہم کیا گیا ہم پانچھوں کو مالے والے یہ پاکستان ہے امران خان نے غربت ختم کرنے کے بجائے غریبوں کو ختم کرنا لازمی سمجھا میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور امران خان پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور آپ شکین مانیے ہم ایک پسماندہ حالکے سے ہمارا تعلق ہے اور یہ سامپ کی طرح جیسے سامپ بیٹھ جاتا ہے جب اقتدار نہیں تھا امران خان صاحب کے پاس تو وہ کوئی بھی بات کرتے تھے حدیث اور ریاست مدینہ ریاست مدینہ اس طرح کی ہوتی ہے جہاں عورتیں اور بچے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے پہلے ہمارے اسپیٹر میں ڈاکٹر موجود تھا سی ایمو ڈاکٹر عدویات موجود تھی جب سے یہ پی ٹی آئی کی نامراد حکومت آزاد کشمیر میں آئی ہے میں ہلوان کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر وہاں پینڈال کی گولی دینے والا کوئی نہیں ہے امران خان صاحب کو چاہیے کہ ابو بکر صدیق کے نقشے قدم پر صرف بتائیں جو وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ مولوی جو واض کرتا ہے وہ آپ کریں جو کرتا ہے مات کریں اسی طرح امران خان نے جو واض کیے وہ بلکل ٹھیک کی ہے لیکن امران خان کے دل میں کوئی پاکستانیوں کے لیے نامدردی ہے صرف آپ نے آپ کو چمکانے کے لیے اور یورپی یونین کو بتانے کے لیے کہ میں کرکوٹ کھیل کے اتنا بڑا وزیریہ زمان گیا شرم کا مقام ہے امران خان کے لیے عوام کو مارنے سے پہلے اسی استیفہ دے دینا چاہیے تو یہ سب سے بہتر ہوگا ناظرین آج کا پروگرام آپ کے لیے ڈی چوک سے پیش کیا جارہا تھا جس میں جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پیپس پارٹی کا جو لانگ مارچ تھا اور آپ نے لوگوں کے ویو سنیں بنیائی طور پر جو سب سے اہم اور مرکزی جو اس وقت جو ایشو ہے اگر ہم لوگوں سے بات کریں جو بات آپ تک ہم نے پہنچائی ہے آج کے پروگرام میں وہ سب سے جو مین چیلنج جو اس گورنمنٹ کو رہا ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے بکوز لوگ جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے بہت زیادہ پریشر اور دباؤ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو آمدنی اور جو خراجات کے اندر گیپ ہے اس سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں جتنی بھی آہ اشعہ خردنی ہے خصوصاً آپ آٹا دیکھ لیں چینی دیکھ لیں گیر دیکھ لیں اس کے اندر جو پرائیسز کے اندر جو اضافہ ہوتا رہا ہے بتدریج اور پھر جو انرجی کی پرائیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اضافہ ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ عوام جو ہے وہ پریشر اور دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں ایک پنجاب کے محاص کے اوپر ہے اور دوسرہ مرکز کے محاص کے اوپر ہے اور پنجاب کے اندر جو تبدیلیاں اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں خاص کر جانگیر ترین کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مائنس بزدار کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے دونوں محاص کے اوپر بیق بگ جو ہے وہ مقابلہ ان کو کرنا ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اپوزیشن کا یہ جو موو ہے ادم اعتماد کا وہ کس رخ چلتا ہے اور خان صاحب جو ہے کیا وہ اپنی حکومت کو بچا پاتے ہیں یا کہ نہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی ہمیں معلوم ہوگا آج کے لیے اتنا ہی ڈی چوک سے وحید حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ